السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ناظرین محترم بہت سارے ایسے احباب جو ہوتلز وغیرہ میں کھانا کھاتے ہیں اور بعض موقع پر ایسے سوالات بھی آتے ہیں جیسے ہوتل کے اندر اگر چکن وغیرہ جو مل رہا ہے بعض دفعہ کوئی زباہ کر رہا تھا اور زباہ کرتے وقت مرگ جو ہے اس کا سر ہی کٹ گیا یا کسی بھی جاندر کا سر ہی جسم سے الگ ہو گیا زباہ کرتے وقت تو کیا ایسے گوشت کا کھانا یہ شرعند درست اور جائز ہے یا نہیں اسے کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا آئیے آج اسی کے متعلق ایک اہم مسئلہ سماعات کر لیں اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں مگر آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں اس سے پہلے گدارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بالبٹن دبا نہ نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک تہنچے آئی بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جو مسائل اس سے پہلے بیان کیے گئے ہیں آپ اسے بھی سن کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر سکیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص جانور کو زبا کر رہا ہے تو زبا کرنے میں چوری اتنی اندر تک پہنچ جائے کہ حرام مغز تک چلی جائے یا بالکل سر ہی اس کا کٹ جائے یعنی سر اس کے جسم سے اس کے دھڑ سے الگ ہو جائے تو یہ مکروح ہے مگر فقہ اکرام نے ایسے زبیعے کو کھانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ کراہت اس فیل میں ہے زبیحہ میں نہیں جیسا کہ حضور صدر الشریعہ علی رحمت و جبانے بہار شریعت کے اندر اس حوالے سے اس طریقے سے تحریر فرمایا ہے لہذا اگر مرخ وغیرہ یا جو بھی جانور ہو اگر وہ صحیح اور شرعی طریقے پر زبا کرنا یہ چاہیے تو یہ کہ وہ شرعی طریقے پر زبا کرے صحیح طریقے سے جانور کو زبا کرے مگر کوئی اس طریقے سے زبا کرتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ سر سے سر جو ہے وہ جسم سے الگ ہی ہو جائے اور حرام مغز تک جو ہے اگر کٹ جائے تو یہ صحیح العقیدہ اگر سنی مسلمان ہے اور اس نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اگر زبا کیا ہے تو کھانے والا مجرم نہ ہوگا البتہ کراہت جو آئے گی وہ ایسا کرنے میں ہے کھانے میں نہیں ہے تو اس چیز کو یاد رکھی کہ اگر جسم جو ہے اگر اس سے سر بالکل جدا ہو گیا اور اگر زبا کرنے والا کوئی سنی سیح العقیدہ تھا نام خدا سے زبا کیا گیا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کا گوشت کھایا جائے گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ ایسا کرنا مکروح ہے اس طریقے سے جو بھی زبا کر رہا ہو وہ زبا کا صحیح طریقہ جان لیں اور اس طریقے سے جانور کو زبا کریں اللہ تبارک و تعالیم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت متحرہ کے مسائل کو سیکھنے سکھانے کی مولا توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ